پہلو سے سول ہمیں اس بات کو سکھاتے ہیں کہ جیسے مسیح نے کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا اب پہلا کنفیوں نکالے پلیس گیارویں باپ میں آجئے ایک طریقہ کار ہے جو بائبل مقدس کا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے سیکھیں گے گیارویں باپ کی تیسری آئیت پہلو سے سول کہتے ہیں کہ پس میں تمہیں اگاہ کرنا چاہتا ہوں ہر مرد کا سر ہر مرد کا سر عورت کا سر اور مسیح کا سر اچھا جب میں نے اس کو لکھا ہوا نا مرد کا سر مسیح عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا تو میرے بہن بھائیوں اوپر خداون جیسوں ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرف خداون جیسوں مسیح ہے ایک طرف خدا ہے اور بیچ میں مرد اور عورت ہیں بڑے محفوظ ہیں دونوں عورت بھی اور مرد بھی اگر کوئی شخص پہلا کرنسیوں گیارویں باپ کی تیسری آئیت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کیا ہے بلکل محفوظ ہے جیسے ان کیپ ہوتا ہے نا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اس طور پر اور جو شخص اس فارمولا سے باہر کام کرتا ہے اس فارمولا سے باہر رہے کے زندگی بسر کرتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ کلام کیا کہتا ہے ہر مرد کا سر مسیح عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے اب ساتھویں آیت پڑھیں پلیس پہلا کرمتیوں گیانویں باب کی ساتھویں آیت البتہ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہتے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے اچھا یہ بڑی خوبصور بات ہے ہر جو مرد ہے نا وہ یہ سمجھے وہ چوبیس گھنٹیں باغے ادم کے اندر موجود ہے ہر شوہر ہر شوہر ہر شوہر یہ سمجھے کہ چوبیس گھنٹیں وہ باغے ادم کے اندر رہتا ہے باغے ادم نے کیا تھا خدا کا اور خدا کا جلال ہے اس کے علاوہ تیسری کے اور چیز نہیں کی کیونکہ آدم اس وقت خدا کے جلال کے مطابق یعنی وہاں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی شویح پہ اپنی صورت پہ بنایا تھا اس کا حضر میں جو جلال آدم خدا کے پاس ہے خدا نے اپنا جلال میں آدم کو دیا اب بھی اب بھی ہر جو مرد ہے اس کو خدا کے جلال میں چھپے رہنا ہے اور پھر اندر میں کیا ہوا تھا کہ خدا نے جب حضر کو بنایا تو آدم کی شویح آدم کی طرح بنایا اب بھی کیا ہے ایک عورت کو ایک بہن کو جو نیوی کی صورت میں ہے اس کو اپنے ملک کے پیچھے چھپ کرنا دونوں کو ملکے خدا کا جلال زہر کرنا ہے حمید اور کوئی بات ہے نہیں نہیں ہے ہماری زنگی کا جو مقصد ہے ہم اپنے اٹھنے بیٹھے چلنے پھرنے سب چیزوں سے خدا کے نام تجھلا دیں میں ایک بڑی تیرے پاس بڑی خوب تلواہی ہے میں نے ہاتھ پیز ہو گیا تھا پورا ہاتھ میرا فریز ہو گیا تھا میں نے یہاں پہ کیلے بیٹھتی خدا میں سنگھ دنے مجھے بینے کا خدا میں اسی ہاتھ سے میں کلماتے پڑکاں دیتا ہوں تو میں خواہت نہ کھڑا دنوں پر کیا ہوگا میں نے خدا سے اپنے طور میں بات کی آپ دیکھ لو اتنی مجھے تقریب تھی شام بھائیں بتا ہے کہ میں اتنا اوپر نکال سکتا تھا اتنا بھی اوپر نکال سکتا تو ہر کام ہمارے بدن سے ہماری زندگی سے خدا کو جلال ظاہر کرنا ہے خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں تو ملک جو ہے اس کی بیسک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ خدا کا جلال ظاہر کریں اور اس کی بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کر خدا ان کے نام کو دونوں ملکے خدا ان کے نام کو جلال دیں کیونکہ پڑیش کی کتاب کے دوسرے بات کی چوبیس آیت میں لکھا ہوا ہے دو نہیں ہیں وہ کیا ہیں ایک ہے ایک ہے مُتھر ہے ایسا مُتھر ہے جیسے طرح مُتھر ہونا ہمارا تاثر ایسا مقابلاتا ہے مُتھر ہونا مُتھر تو بی یونائٹ خدا ان کا جلال ظاہر کرنے کے لیے مُتھر ہو جائیں اور خدا ان کی خونیاں داہر کرنے کے لیے مُتھر ہو جائیں دو نہیں ایک ہے دو نہیں کلیسیا ہے اور کلیسیا کا کام یہ ہے خدا ان کے نام کی بڑوتی خدا ان کے نام کو جلال دینا پہلا پترس نکالیں پلیس تیسرا باپ اس کی ساتمی آئیت فائدہ بتاؤں گا آپ کو کتنے بڑے فائدے ہیں مُتھر رہنے یہ پہلا پترس اس کا تیسرا باپ اس کی ساتمی آئیت میں لکھا ہے آئے شہرو یعنی آئے مرد آئے مرد کیا کرنا ہے تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اکل مندی سے بسر کرو کیسے مجنون کی طرح نہیں مجنون کی طرح نہیں اکل مندی کے ساتھ بسر کرو اور اس میں کیا کیا ہے پہلی بات اکل مندی ہے دوسری بات یہ ہے اس کی عزت ہے تیسری بات جو ہے بڑی خوبصور بات یہ ہے کہ تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہو سب بولے زندگی کی نعمت کے وارث ہو خدا نے آپ کے وسیلات سے بیٹے بیٹیاں مہیا کی ہیں ہم نے سیکھا تھا مرٹمکیشن کی بات سیکھی تھی اور زندگی کو پروڈیوز کرنے کے لیے زندگی کو آگے لے کے جانے کے لیے زندگی کو بہار رکھنے کے لیے دونوں وارث ہیں ایک وارث نہیں ہے کون وارث ہے دونوں وارث ہیں جب دونوں وارث ہیں دونوں مل کے میں نے پہلے بات کی اکسٹس کی عزت کرو اب یہاں پہ شہر کو تمبی کی گئی ہے مرد کو تمبی کی گئی ہے اکل مندی کے ساتھ اس کے ساتھ بسر کرو اس کے بعد اس کی عزت کرو تاکہ زندگی کی نعمت کو انجائے کرو مثال کے طور پہ گھر کی فرنج میں اتنی بڑی آئیسپین اتنا بڑا کھانا سب چیزیں ہیں لیکن بردہ مو ایس طرف تے باجیدہ مو ایس طرف تے بچے ایس طرف اس کھانوا فائدہ ہے کبیاں کچھ فائدہ ہے ایسا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے اپنی اپنی تنقید کر رہا ہے تو زندگی کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا اس کے لیے اس کے لیے مکہ کی طرح ایک ایک جنائیت ہونا ہے تاکہ آگے کیا لکھا ہوا ہے آگے بڑی آگے تنبیح ہے تاکہ تمہاری دعائیں اس کا مطلب ہے جہاں پار ڈس یونٹی ہے ایونجج کے اندر گھر کے اندر آفیس کے اندر جہاں پار ڈس یونٹی ہے نا اتفاقی ہے جتنے مرضی گھٹنے ٹیپ لو جو مرضی کر لو جنہ مرضی کمالوں ریال ڈالر پتہ نہیں یورو کچھ بھی ہمارے پاس کو لیکن اسمان بند ہو جاتا ہے اسمان کو کھولنے کے لیے اسمان تک مہد ہونا جانے کے لیے بی ان ون سپیرٹ ایک روح میں بند جائیں گے تو پھر مرضے اس زمین بھار آپ کے سیدہ سے کلیسیہ کے سیدہ سے دعاوں کے سیدہ سے مرضے بھی بخنا شروع ہو جائیں گے اندر دیکھنا شروع ہو جائیں گے لگے چلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کس نے ایک مرد نے کیا لکھا ہے؟ پھر پڑھتا ہوں آئے شوہروں تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اکلمندی سے بسر کرو اکلمندی مقفی موجود ہونا چاہیے مقف جو ہیں استعمال کرنا ہے صرف پڑھا پڑھا رہ جائے گا تو پھر یہ خلواہ خلاب ہو جائے گا اس کو استعمال کرنا ہے مینج کرنا ہے تھوڑے پیسے ہیں زیادہ پیسے ہیں وسائل کم ہیں کچھ بھی ہے مینج مینج سلیکے کے ساتھ برکت کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو پھر دعائیں نہیں رکیں گی ہم دعائیں خود روکھتے ہیں اپنیاں کیا ہم تھوڑی سی بات پر ناراضگی کر کے گھنٹوں گھنٹیں کسی سے بات نہیں کرنا رفاقت نہیں رکھنی تو اپنے ہم کہتے ہیں میں بڑا بڑا اماندار ہے اماندار سنا نہیں کرنی رفاقت نہیں کرنی دعا ہی دوسرے کیلئے کرنے موق نہیں کرنا تو فائدہ کیا ہوگا ہے میرے پیالے دن بھائیو جو ہر شہر کا فرض بنتا ہے اپنے ساتھی کو نازق صرف جان کر اس کی عزت کریں اس کو انکرنج کریں اس کی حوصلہ افضائی کر دیں اس کے پاس ہی کھڑا ہو جائے میں اس میں ایک ایک اٹھا بہتا ہوں آپ کو جو مرد حضرات ہیں نا کہتا ہم سبیتے ہیں کہ جیسے کتنے سعودی کہتے ہیں انا مرد میں مرد ہوں اگر میں پیال ساتھ دوں گا بی بی کی ہیلپ کر دوں گا یا یہ بھی نہ کریں اس کے پاس ہی جا کے بیٹھ جائیں اس کو پوچھ لیں کہ یہ تیرے ہنسو آرہا ہے کیوں آرہا ہے تو کھر پیال ساتھ دیں گا آپ سے اکٹھوائی جائے کیا ہوا اس کی حوصلہ افضائی ہوگی چھوٹے جھوٹے کام کرنے سے ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی ہوگی ہے یہ کیا ہے اس کو نازل سرک جانے اس کی عزت کریں اس کے پاس پیٹھ چلیں اس کا دکھ سنیں اس کے حالات کو دھان میں وہ کس ہاتھ کے اندر جنگی بسلتا ہے یا کہنا ہے اسی سے وہ جوان کو جائے گا سچی بات ہے میں ایسے کرتا ہوں در جا کے اپنے کرتا کچھ نہیں ہوں صرف بس ایسے پاس بیٹھا کہاں گسناتا رہتا ہوں صحیح بات ہے اس سے کیا ہے دوسرے بندے کی حوصلہ افضائی ہونا شروع ہو جاتی ہے خرامن یسو مسیح نے کیا کہا ہے تم سب زندگی پاؤ اور تو ہم سب جو زندگی کیسے پا سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سو سال کی مرمانگا کریں کتنی سو سال کی کہا کریں کہ میں اپنے پوتوں کے پوتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتی ہوں خواہش کریں اپنے اندر جب ہم خواہش کریں گیا تو خدا اپنے قدر کو ظاہر کر کے آپ کے پورے بال سے دیکھنا دے گا آپ کو اس حد تک لے کے جائے گا آپ کو چلنے پھرنے پہ بھی مشکل نہیں ہوگی اور ساتھ بھی پورے سوگ ہو جائیں گے کیوں خدا اپنے سنجھے گا ہے تم زندگی پہ و بسند کی پہن روحانی طور پر جسمانی طور پر سالوں کے حساب سے جو جو کچھ ہم خداون سے مانگیں گے ہمارا خداون ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرے گا اب ایک مرد کے لیے ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو اس میسیج میں بتانا چاہتا ہوں شادی سے پہلے ہر لڑکا اور لڑکی بھی دونوں خندکر انہوں سے معمول ہونا چاہیے پویتر آطما اس کی زندگی میں ہونا چاہیے پویتر آطما ہیں جب پویتر آطما اس کی زندگی میں ہوگا پاکنون اس کے ساتھ ہوگا پاکنون کلان کرے گا پاکنون بتصہی ری 열심히 کرے گا پاکنون جہاں پر غلطی ہوگی وہاں پر پاکو آکے انٹرفیر کرے گا کہ آپ اس جگہ پہ گلت ہو تو ہم سنیں گے اور پھر کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور پھر ہماری زندگی شادشیہ زندگی ہے نا وہ بڑی برکتی ہوگی رول کس کے پھلوں سے ماں پوچھیں اور اس میں پہلا قل محبت ہے اور وہ محبت جسمانی نسمانی محبت نہیں ہونی چاہیے آگاہ پہ لفت ہونا چاہیے الہی محبت الہی محبت ایک شہر کے اندر الہی محبت ہونی چاہیے میرے خدا مند یسو مسیح نے یہاں پہ میں نے نسم نسم بات پڑھی ہے اس نے اپنے آپ کو قلیسیا کے لیے موت کے حوالے کر دیا اور جب ہمارے اندر الہی محبت ہوگی تو ہم خدا مند یسو مسیح نے اپنے خاندان کو الہی محبت میں جوڑے رہیں گے اور جب ہمارا خاندان الہی محبت میں جوڑ جائے گا تو رہن کو اس کے پھدوں سے رہن کو اس کی نیمتوں سے بھرتے جائیں گے پھر شادمانی کا روح ایک مرد کے چینے پہ ہونا چاہیے شادمانی کیسے پیسے کام ہیں حالات خراب ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک خوبص ایک ریال کا دہی دو ریال کا دہی تیر ریال میں اگر دو میان میری بھی ہے پیسے لیے دونوں کی خنام سے کھانے پھارے گئے ملاڑا ہی کرتا ہے جنرلی پیسے تو جب اس کے اندر شادمانی سے بھرے بھنا چاہیں دعا کریں اس کے دیر کریں خدامت جو کچھ مارے پاس ہے اس کے لیے شکر ہو بڑھ بڑھا ہر سے دونوں کو پہر آ کر شادمانی سے بھر کے خدا کے اقلام کی قدرت سے بھر کے اپنے آپ کو پیار کرنا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جو کلچر ہے ہمارا جو مرد حضرات ہیں بہت سارے باستان کی اکام کرتے ہیں خوب اچھا کھا کے بھر سے کھانے کے دال میں دال دے آئیں بھر سے دال میں کہا دال بھڑی خوزے دور دیا میٹے اور بھڑے دور آپ کی کھا کے پلچر کھا کے ایسا بہت سارے کرنا پریس جو کھل کھاتی ہو وہی بچوں کو کھلاو دال کھاتے ہو بچوں کو دال تراؤ بہت سارے بچوں پلچر کھلاو کیاکسی کھل کھا دہا ہو بچوں کو کچھے بھی کیاکسی کھائیں یہاں پا جو ہے جو شادمانی ہے اس کو کبھی بس نہیں کرنا دیش میں حقیقت دار رہا ہوں اب پاس ہونے بات کرتا ہوں وزر کرتے ہیں دوسرے 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 خواب کیاگی ہے رات بارے کو جاہ رہی ہیں دیکھ آنوں کے خیال پر آئیت ہے پر یہ فقالیات ہو نہیں آج آج گیاری کرو بھی آتی کیا جائے گا اس کی نہیں ہے یہ خیال مانی ہے نو جو خود کھاتے ہو وہی اپنے بچوں کو لاکھتا ہو اور اس طریقہ سے ہم اپنے خاندان کو برکت والا خاندان بنا سکے ہیں اور اس کا زیادہ جو ڈراؤ بیک ہے جو نیگٹیب بات ہے وہ اس سیٹ گلتا ہے اس سیٹ گلتا ہے اس پہ یہ مرد حضرات ہیں افرادی مارتے ہیں کہ خود مزے سے کھاتے ہیں اور خاندان کو اکثر سالے میں اکثر خاندان کو اس لندھے میں ٹھیک پر دال نہیں کرتے ہیں ریزم کیا ہے میں تو پٹھے تکا ہم کھانا میں تو بلاد چکنا ہاں بولنا چکنا ہاں ملوکو تکنا چاہیے نو اس طرح سے تفریق پیدا ہوتی ہے اور اس تفریق کو پھر آپ کبھی ریکوبر نہیں کر سکتے کبھی ریکوبر نہیں کر سکتے آمین سو اس لمحے میں سوچنا ہے کہ میں کیا ہوں میرا خاندان کیا ہے میرے بچے کیا ہیں کس طرح سے وہ گزارہ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہونے منیج کرنے کی ضرورت ہے مواشرہ بیٹیوں کے بارے میں کیا بات کرتا ہے جب 92 میں میری بیٹی پیدا ہوئی میں آفیس میں مٹھائی نہیں کی کیا تو میرا دوست تھا اس کے ٹلز گیٹے پیدا ہوئی کہہ رہا اچھا میری پیدا ہوئی ہے خیالے کو نہیں اگر آپ بیٹا آگے ہو میں نے اس شخص کو مٹھائی نہیں دی تھی میں نے بھر مٹھائی نہیں بھائیو بھائیو اس منٹالٹی کو اپنے دماغ سے بہت دوست رہتے ہیں بیٹی بیٹنا ہوئی خدا کی درز سے بھر کرتے ہیں ڈرسل بھائی میچھے گٹھے ہیں انٹیکلنز بیٹھنے پیدا ہوئی مجھے بڑا اچھا اچھا رہا اسی درزہ کے اندر آئے تھے ان کو میں نے کہلے مجھلا پیار کیا میں نے کہا بھائی نیس سنیم آپ جاؤں گے خدا آپ کو ٹلز بیٹے دینا اور جس سنس کے ٹلز بیٹے آئے پہلا میں شخص تھا جس پر انہیں کہا دو پٹی آئے لیں میں نے اپنے دماغ سے اس جندر کو پہل نکال لیں خدا نے آپ کو بیٹی دی ہے اس کے لئے خدا کا شکر کریں خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے اس کے لئے شکر کریں خدا نے آپ کو صاحبِ اولاد بنایا ہے اس کے لئے شکر کریں کیونکہ اولاد خدا ان کی طرف سے مراز ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آئے کہ خدا نے مجھے صاحبِ اولاد بنایا ہے اس کے لئے کہیں خدا کا شکر لیکن مانگنا آپ کا حق ہے آپ کو بیٹا چاہیے بیٹے کے لئے دعا کریں بیٹی چاہیے بیٹی کے لئے دعا کریں ٹوئلز چاہیے رسل سے بارملاہ پوچھ لیں کیسے دعا کرنے ہیں کیسے خدا کے حضرت جھتنا ہے تو خدا آپ کو جنروں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی برکت خدا محیع کرتا ہے اور خدا محیع کر سکتا ہے ایڈیا میں ایک پرابلم ہے ایک بات ہے وہ ستی کی رسم کی بات کرتے ہیں کلام اس بات کی تصدیق نہیں کرتا وہ کچھ بہنیں جب ان کو شوہر مات جاتا ہے نا اس ایک سطح اپنے آپ کو دفن کا رہتی ہے اسی آگ میں چل جاتی ہے یہ فارمر ٹھیک نہیں ہے بابل کا فارمر نہیں ہے اور پھر کئی ایسے ایسے لوگ ہیں جو کلام اقدس کی اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں خداون نے کلام اقدس کے مطابق میاں بیوی کا ایک رہنا تب تک ہے جب تک وہ زمین پر زندہ ہیں اس کے بعد خداون اگر کسی شخص کسی کے جوڑے کو وہ عمر سے پہلے لے جاتا ہے تو وہ خدا کے حضور اس بات کے لیے شکزاری کر سکتا ہے کہ خداون آپ نے دیا آپ نے دیا آپ کا نام مبارک ہوگی لیکن بیوی ہوتے ہوئے جو شوہر صحبان ہیں وہ اپنی کی تلاش میں جائیں پریس دوسری کی تلاش میں جائیں دونوں کی طرف سے بات ہے اس کو دوسری کی طرف نگاہ کرنے کی اس کو برکت اجازت کلام اقدس کے مطابق نہیں ہے پھر بہت سے لوگ اس جہالت کے اندر ہیں کہ بہو ہے بیٹی ہے اس کے لیے نیگٹیب الفاظ مرد صحبان بولتے ہیں پھر اس سے گریز کریں ہم زندگی کی نعمت کے وارث ہیں دعا کرنا کلام پڑھنا کلام مقدس کی باتوں کو سمجھنا جاننا ہمارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اس لیے میرے بہن بھائیو مرد کو خدا کا جلال ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اب پہلی بات یہ ہے شوہر بیوی کا سن ہے آمیت ہم نے پہلے پرنچیوں گیری بات پڑھا شوہر بیوی کا سن ہے اس کے لیے جو عبرانی رفض ہے وہ کفالے ہے کیا رفض ہے کفالے تو کفالے کا جو مطلب ایک مطلب ہے وہ ہے گھر کی بلیار کی پہلی ایٹ جس پڑھ ساب پڑھ ساب پڑھ ساب پڑھ ساب پڑھ ساب مہین ساکام کام کام کرتے ہیں جنگ کو آج نہیں ہیں جو ڈزائلر کہیں ایک 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 انچس سینٹی میٹر سے بھی کم کفالے کے ساتھ تکیر کے ساتھ اچٹیر کو ملکایا جائیں کیوں تاکہ دیوار سکتا تاکہ دیوار بالکل سیری ہو اور اگر دیوار اس طرح کی ہو اگر پہلی جو ایٹ ہے وہ صحیح نہ ہو اگر دیوار اس طرح کی ہو یہ دیوار کر رہے بھی ہاں میں نے اپنے جسمانی بات سیکھی ہے جو لوگ موڑی ہوتے ہیں اس میں شکل تو پیٹ موڑتا ہوتا ہے ان کی جو کمر ہے نا پیچھے میں اس کا پڑا ہے وہ ایسا مکسی تکارینا ایسا ہو جاتا ہے میں ایسا ہی بات کر رہا ہوں ایک جسمان بات سیکھا رہا ہوں کبھی آپ جو موڑی پیٹ موڑا ہو گئے نا آئی دیوارے دیکھنا ان کی ایسے ہو جاتا ہے ایسا ایک اور بات کرتا ہوں جو لوگ جن کے پونک حضورت ہوتے ہیں مالکہ اس نے کوندہ تھا کہتے میرے سے نبا تھا چھوٹے چھوٹے پونکے ہیں پیٹانگی اس کی بڑی کو پڑا ہو پیٹ موڑا سا پیٹھا ہو اس کو روڈ پاس کرنے میں میرا سہارانہ پڑکا تھا میں بات کرو پہلی اینٹ کی بات گھر کی تعمیر کی پہلی اینٹ کی بات کر رہا ہوں چڑے میں مشکل ہوگی ایزی گئت سکتا ہے دور نہیں سکتا اس لمحے میں اگر مدی کی چیل کے ساتھے باب کو آپ پڑھیں تو وہاں میں دکھا ہوا ہے کہ جو گھر چٹان پر بنتا ہے کس پر چٹان پر بنتا ہے اور سومے باب میں قلامت یسو مسیح نے پترس اگھا کہ تُو پترس ہے میں اپنی قلیسیہ اس پتر بار جو قلامت یسو مسیح ہے چٹان قلامت یسو مسیح ہے اس پر بناؤں گا عالمِ انواع کی جو کنسیاں ہیں نا وہ تجھے دوں گا تو اس پر غالب نہ آئے گی اور یہ چٹان جو ہے یہ بھڑتی جائے گی اور یہ قلامت پترس کی زندگی میں پڑا ہوا ہے ایک دن بھی ایرنا لوگوں قلامت یسو مسیح کے لیے چیتا قلیسیہ مضبوط ہوگی تو جو دیوار جو فانڈیشن اس طرح کی بنتی ہے اگر ہوا کا جوکہ آئے گا تو فان آئے گا تو کیا ہو سکتا ہے پڑھنا دوست دورا یہ سب کیا یہ سب کیا تو جس کی بنیاد مضبوط ہوگی اور اس ٹیپ چلے گا سیدھا چلے گا سیدھا کھڑا ہوگا اس کی زندگی جو ہے وہانی کی اب روحانی وقت پر اس کا کیا ہے ایک شہر جو ہے اس کو شادی سے پہلے اپنا گھر اس چٹان پر بنانا ہے جو چٹان خلامت یسو مسیح نرسی ہے اس کا نام پڑھرس تمنا چاہیے کیسے گناہ یوسواز کی نے پڑھ اس نے گناہ کیا تھا کہ تم پڑھرس اور تم میں اس پڑھر پ پہ liسیا بناؤں گا اور آپ میں دروازوں کے دروازوں ہنڈ سپر والد نہیں آئے کے اس کا مطلب ہے کہ ٹیڑی ویڑی زندگی جو ہے زنگ 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 سے زندگی ہے منا مرے کے لذا جو زندگی ہے وہ گرسکتی ہے وہ قائم نہیں رہتی وہ ریت کی طرح ہے تو جو شخص کلام کے مطابق اپنے اپنے گھر کو بناتا ہے اور کلام کے مطابق اپنی زنگی بسن کرتا ہے اس پر جتنی برسی پہلے آئیں کمفات آئیں اندھیاں آئیں وہ نہیں گئے گا آمین کونسی دیوار اچھی ہے میرے کالی پیئر دیوار اور یہ جو دیوار ہے یہ کبھی بھی گر سکتی ہے یہ کبھی بھی گر سکتی ہے اس لیے اپنا جو فانڈیشن ہے بنیاد ہے وہ کلام کے مطابق کلام میں خدا و یسن سے جو ہمارا موضع ہے مضبوط چٹان ہے محکم قلعہ ہے اس کے پاس ہمیں رہنے کی ضرورت ہے اس سے آگے پیچھے اگر ہم ہوں گے تو شاید ہم پریشان ہو سکتے ہیں پھر ہیڈشپ کی بات ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے پہلا کرنسے گا رہے ہیں باپ میں کہ ہر مرد کا سر ہر عورت کا سر کون ہے مرد ہے تو ہیڈشپ جو ہے وہ مرد کے بات سکھونی چاہتے ہیں کلام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے کلام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے مرد کی بات جہاں پر خاندانوں کے اندر جو سرد سے یہ بہروں کی حکومت ہوتی ہے نا ان کے فیصلے تزلزل ہوتے ہیں صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے شام کو فیصلہ کچھ ہوتا ہے مرد اپنی ساری کیلکویشن کرنے کے ساتھ پھر خیصلہ کرتا ہے مرد کی کلام کہہ رہا ہے کہ ہر عورت کا سرد ہے وہ مرد ہے آمین کلام کی باتیں بھی پارک کیلئی ہے سو پلیز فالو بائبل مقدس کے فارمولا کو فالو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے پھر مرد جہاں ایک سرکوش کی طرح ہے جیسے یہ ہم نے کتنا اچھا سا کور کیا ہوا ہے کور کرنے کے لیے کور کرنے کے لیے وہ سب چیزوں کو کور بھی کرتا ہے اپنے بھنانے کی چیزوں کو اپنا بجٹ بناتا ہے اپنی چیزوں کو مینج کرتا ہے اوور ٹائم کرتا ہے یا بہت سی اور چیزیں مینج کر کے اپنے روپے پیسے کو مینج کر کے اپنے خاندان کے اگلے پانچ سال دس سالوں کے لیے وہ بجٹ بناتا ہے اور وہ سوچ کر یہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بچوں کی شاگیاں کرنی ہے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے بچوں کے لیے کام کرنا ہے وہ ایک سار پوش کی طرح کور کی طرح جو ہے وہ اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے سو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے پھر مرد کے لیے لفظ ایک اببہ ہے اببہ 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 بولتے ہیں اببہ تو اببہ لابد ہے نا مرد ہے اببہ 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 دیکھیں بیات کا حظت کا ہوتا ہے گھر گھر ہیں تو دونوں سائٹ پر اببہ معجود ہے اور سلدن میں کیا ہے؟ اببہ چیز یہ گھر ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے پورے طور کے سنبھالنے کے لیے اببہ گھر میں موجود ہے اور جس گھر میں اببہ نہیں اس گھر میں بچے کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جس گھر کا اببہ نہیں اس گھر بچے ہوتے ہیں اس گھر کو دھاپنے کے لیے بچے ہوتے ہیں اور پھر اس کا جو بلد مطب ہے اس کو بلد سے مشکل کی گی ہے بلد 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 اپنے سنگوں پہ اٹھائے رکھتا ہے یہ بھائیوں آپ کی میری ذمہ داری آپ کیوں کی بھی آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ گھر کو دونوں طرف سے سنبھالے رکھیں اور گھر کی پریشانیوں کو اس بیال کی طرف سنگوں سے اٹھائے رکھیں میں گل پرٹ دیکھا آپ نے کیونکہ انہی سنگوں سے رکھتا ہے وہ ایسے رکھتا نا تو اس لیے فرحانی طور پہ جسمانی طور پہ خانداری طور پہ ایک شہر کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو ڈھامپے رکھیں گر کی اشلا کو انہی سیموں سے سنبھالے رکھیں کوئی آفت گھر میں نہیں آنی چاہیے کوئی تقریف گھر میں نہیں آنی چاہیے اس تقریف کو آنے سے پہلے اس کو اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے اور پھر اکلام نے کہا ہے یہ نہ زور سے نہ توالائی سے صرف خدا کے پاک روز سے ہمیں جانگ لڑا سکتے ہیں وہ انہی فرماتا ہے خدا انہی فرماتا ہے تو ایک شہر ایک مرد جو ہے اس کو اس طرح سے اپنے گھر کو ایک اچھے طریقے سے میلیج کر کر کے اپنے گھر کو اٹھائے رکھنا ہے جیسے جب وہ سب اڑا ہو گیا تھا نا یا شور قالب دونہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کو دعائیں وہ کرتا تھا اور پھر کیا فضا مدی ملتی رہے تھے آپ کا کام پہلا تو اس نے دکھا ہے پہلا تو انہیس میں دوسرے باب صاحبیات میں کہ مرد پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کیا کریں پاہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں بھائیوں بہت میرے ساتھ ملکے ہم سب ملکے ہماری ذمہ داری بڑی ہے بڑی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے برکت بھی بڑی ہے سو میں نے آپ دھن کی مسات دی آپ کو دیل کی مسار دی آپ کو سر پوش کی مسار دی یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک شہر کی ایک مرد کی ذمہ داری ہے پھر شوہر کا کام پہل کرنا ہے کیا کرنا ہے پہل کرنا ہے کیسے ہر طرح سے نمونہ بننا ہے مسائل کے طور پر خدا کے دھار میں دیکھنا ہے بچوں کو پہل کریں کام کرنا ہے پہل کریں اینشیٹی میں کسی کام تو اینشیٹی میں دے تو جب ہم پہل کریں گے نا تو بچے آٹھوناٹک آتھے بھی چھوہر ہو جائے بھی آٹھوناٹک آتھے بھی چھوہر ہو جائے لیکن اگر ہم پہل نہیں مرت حضرات پہل نہیں کرتے تو اکثر تو باجیاں میں کہتے ہیں کہ حالے کے قرصتر سچھوڑے ہی جے تھوڑا دیل پاس چل جاؤں گے میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں گے اگر آپ پہل کریں گے ہر کام کے لیے ہر کام کے لیے پہل کریں گے آپ کو فالو کریں گے بچے آپ کی بھی بھی آپ کو فالو کریں گے میری سوری کیونکہ خدا نے پہل کی تھی پہلاش پہلا بات اسیت میں کہہ رکھے کہ خدا نے کا روشنی ہو جائے آپ روشنی بنیں اپنے خاندان چلیئے روشنی قوسیقہ بنیں آپ خدا کی اس جلال کو جو خدا نے آپ کے چہرے پہ منقص کیا ہے وہ آپ اپنے خاندان کے لیے جلالی حالت میں لے کر جائیں لیکن خدا نے کہا روشنی ہو جائے روشنی ہوں گی وہاں پہ خدا بات خدا بیٹا خدا بات جو کی جگانگت ہے اور جب ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں ایک نئے اور بڑے بڑے کام خدا ہم کریں گے یشوہ نے کیا کہا تھا جو ہم نے گیر کہا ہے میں اور میرا گھرانہ میں اور میرا گھرانہ خدا بات کی محمد دکھا ہے رہی میری اور میرے گھرانے کی پاتھ ہم تو زندہ خدا کی برستش کرے گی کس کی زندہ خدا کی برستش کرے گی ہاتھ غمدے مرد حضرات پہن کرے ہیں خدا کی عبادت خدا کی بلدی خدا کے گھر میں کھانا خدا کے گھر میں کام کرنا خدا کی حضوری میں پہن کرنا پہن کریں گا اچھا خدا نے پہلے آدمران پہ نے ہوا کو بنایا تھا تو پھر آپ کی ضبط ہے گے پہل کرنا آمین آپ کی ضبط ہے گے کس کو خدا پہلے بنایا تھا آدمران کو دیدھی کو بنایا تھا تو پہلے ضبط ہے کیس کی ہے پہل کرنا مرد و گاؤں ہیں اور آج کے دور میں میں دکھ سے کہتا ہوں کہ سعودیہ میں تو جرس میں مرد زندگ ہوتی ہیں باستان میں حبارے جرس میں سو آپ بھائی ہوتے ہیں تیر سو باجیوں ہوتی ہیں اس میں بہت باجیوں ہوتی ہیں اس لیے یہ فکرار یہ نامات مرد حضورات پہ پھر کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں پہل کرنے کی ضرورت ہے اگر پہل کریں گے تو یشوا اگر ہم کہہ سکتے ہیں رہی میری نمیرے گھانے کی بار ہم زندہ خدا کی پرشت کریں گے ہم کسی بلک کو بوجا نہیں کریں گے ہم کسی اور طرف ہم نہیں جائیں گے پھر مرج ہے یشوا کے طرح لیٹر ہونا چاہیے لیٹر کیا چاہیے لیٹر ہونا چاہیے لیٹر کی ہونا چاہیے لیٹر کیا چاہیے لیٹر ہمیشہ لیٹر ہمیشہ اپنے اپنے بھیلوں کے آگے آگے چلتا ہے لیٹر دیڑے آگے ہوگی ہیں لیٹر پیچھے ہوتا ہے لیٹر کرنا ہے مسالی بن کے مسال کے طور پر کام کر کے پہلے کام کریں پھر آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کو ڈاؤ کریں گے لیٹر دیگر یہ نہیں کہنا اب وہ بات اپنا آگے ہو لیکن پھر آپ کو دھوٹ جاگے یہ لیٹر شیپ ہے میری بات آپ سکتے ہیں پلیس ایک شوار چوبیس باب کی پندرین آئیت کو آپ نے زندگی کا حصہ بنائیں کہ نہیں میری اور میرے گھرانے کی بار ہم زندہ خدا کی رستش کریں گے اس کام کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے دوسری بار مرد خدا کی صورت بڑھا ہے یہ آپ نے پتہ ہی پڑھا ہوا ہے خدا نے مرد کو اپنی شیزیبر بنایا اور ہوا کو آلوکی شبیر پہ بنایا اس کا مطلب ہے آپ فرس بارد ہو آپ نیگٹیگ نہیں ہو آپ فرس بارد ہو آپ کی باتیں بڑے کوپس ہوتا ہیں اگلے دوستوں بات آپ سے کریں دیں آپ فرس بارد ہو خدا نے آپ کو اپنی شبیر بارد بنایا ہے اور پھر آپ نے پہلا پتے گیا اور آپ کی ساتھی آلوک میں پڑا ہے کہ مرد کو جیسے خدا نے بنایا ہے اسی طرح خدا کا جلال ظاہر کریں آمین خدا کا ازاد ہے یہ خدا نے بنایا ہے آپ کو اسی لیے ہے اور پھر بادشاہی کی نمائندگی اچھا اس کے لیے ایک لفظ ہے ڈی کاؤس کا ڈی ای سی او ایکس ایکس اے اس کا مطلب یہ ہے چمک ہے شہرت ہے عزت ہے اور جس تینوں چیزیں جو ہیں یہ خداون کے جلال کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جیسے خداون جیساں نے کہا ہے میں دنیا کا نور ہوں تم دنیا کے نور ہوں تو اس لیے اگر کیا ہے چمک شہرت اور عزت اور میں کل پر سے بھی ایک گھر بیٹھے ضبور گھا رہا تھا عزت پیاری وداوے کا یکوب کا خدا عزت ڈھوٹی نہیں جاتی جب ہم خدا کا جلال ظاہر کریں گے تو خدا جو یکوب کا خدا ہے اس کی مراز ہمارے پاس ہے ہم اس برکت میں شامل ہیں تو خدا خود ہماری عزت کا ذمہ دار ہے خدا ہماری برکت کا ذمہ دار ہے خدا ہماری بڑھوتی کا ذمہ دار ہے خدا ہمیں آگر نجانے کا ذمہ دار ہے ہمیں پھر خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھیں پاس تجاپہ نے ایک بڑی خوبصو بات کہتی ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں کہیں کہ اس لیے پر کھڑھو کہ جب ہم آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آسمانی باپ کی مجبوری ہے ہمیں برکت دینا آسمانی باپ کی مجبوری ہے ہمیں برکت دینا کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہر باپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزوں سے اصدودہ کرتا ہے حامل سو ہمیں اس باپ کو سمجھنا ہے ہم خدا کی صورت پر ہیں اور اس کے ڈکوسکا کا مطلب ہے زندہ مجسمہ بھی مطلب ہے کیا ہے؟ زندہ مجسمہ یعنی آسمانی باپ آسمان پر ہے ہم آسمانی باپ کے نائب ہوتے ہوئے ہم آسمانی باپ کے یہاں پہ زمین پہ ہم ان کی نمائنگی کرتے ہوئے ہم زندہ لوگوں کی طرح جیسے پہلے جیسے رومیو بارلو آپ نکھا ہوا ہے کہ زندہ قربانی کے طور پر ہم اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں زندہ لوگوں کی طرح مردہ نہیں زندہ لوگوں کی طرح خدا کا جلال ظاہر کریں اور یہ ایک مرد پر واجب ہے ایک شور پر واجب ہے اس کو خدا کی طرح نظر آنا چاہیے خدا کی طرح کردار ہونا چاہیے خدا کی طرح محبت ہونی چاہیے خدا کی طرح خدا کے گھر میں موجود ہونا چاہیے خدا کی طرح اس کو زندگی کی نمائنگی کرنی چاہیے کبھی خدا آسمانی بات نہیں کہا کہ کوئی شخص مار جائے گا خدا نے موت کو نہیں بنایا کبھی نہیں یہ ڈیفارٹ کال اس بات کو خدا نے موت کو نہیں بنایا خدا جیسو وصی نے بھی کہا زندگی پاؤں اور زندگی پاؤں زندگی پاؤں زندگی پاؤں زندگی پاؤں جب کوئی شخص آج کے سامنے کتنا بھی مردہ حالت میں بھی ہو اس کے لئے کبھی دعا نہ کریں نہیں چلا جائیں جب تک وہ سانس دے رہنا خدا کی منت کرتے رہے خدا اس کے خداول اکلام نے لکھا رہا ہے وہ زندگی پاؤں اور کس کس پاؤں جب وہ چلا جائے گا پھر اس کے لئے شکلہ نہیں کریں کہ جب تک اس کے دل زمین پر تھے اس نے اچھی دل بزاریں ہمارا کام کیا ہے خدا کی طرح سارے کام کریں کہ خدا اپنی قدر سے یہ سارے بڑے اور جلالی کام کرتا ہے تیسری بات اکسیوں کا خطاب نکالیں پانچمہ بات اس کی تئیس آیت سے پڑھتے ہیں اکسیوں پانچمہ بات اس کی تئیس آیت سے پڑھیں گے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیہ کا سار اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے خود خود بدن کا سب بولیں خود بدن کا بچانے والا ہے ایک شوہر کو بیوی کے بدن کو بچانا ہے میں اس سے گہری محبت گہری رفا کر اپنایت کونی چاہیے جیسے قدر ٹوٹ کے محبت کرنی ہے جیسے شادیستہ لوگ کرتے ہیں کہ تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا پھر یا تو بات کر تو میں تیرنا میں رہ نہیں سکتا پھر تیرے بغیر رہ سکتا پھر تیرنا میں رہ نہیں سکتا اٹھوٹ محبت کی کہ بدن کا بچانے والا خود آمد یزو مسیح ہے اور اوپر لکھا ہے کہ ایک شوہر جو ہے بیوی کا سر ہے اور اس کو بھی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے سردڑ کی بازی لگا رہی ہے یہ نہیں کہ جب وہ تانگلوس پیہ تو اچھی ہے بیمار پاڑی بیٹ بے کرنا یا خدا نہیں حقیقت بات کرنا ہوں جب بیٹی پیلند ہوتی ہے نا بیٹی پیلند ہوتی ہے جو بیٹی پیلند ہوتی ہے میں مجھے اس بات کیوں بڑی کیونکہ میرے فاتھ یہ ایسے ہوا ہے لاسلی ایسے ہوا ہے دکھ سے میں بات کر رہا ہوں کیوں کیوں ایسے ہے شوہر کو بیوی کے بدن کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے اور پھر بات کہتے کیا ہے یہ بیٹا میرا یہ خرچہ کریں وہ ماتے کیوں میں صحیح حقیقت کی باتیں کہہ رہا ہوں شوہر ہونا عزت کی بات ہے اور شوہر بننا اس نے زیادہ عزت کی بات ہو نہیں چاہیے تب بے شوہر نہ ہو جاؤ پھر بھی شوہر رکھو ذمہ داریاں نکٹھاؤ کام کرو خدمت کرو اپنے صحیح کے لیے اس کے بدن کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ تجا پہ کیوں محبت کا مطلب قربانی ہے محبت کا مطلب سہارہ دینا ہے محبت کا مطلب اس کی دیکھ بار کرنا ہے محبت کا مطلب اس کے لیے کام کرنا ہے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ خود جو مرضی کھائے دیئے میں آج بھی بہت سے خاندانوں میں میں دیکھتا ہوں جو گھر میں بہت ہوتی ہے وہ دی بیگ لو ٹکھاتی ہے مچی ہوئی ہے اور جو باقی سا پہنا وہ فرش کھاتی ہے میں ایک جدہ میں دیکھ کے میرا جی چاہاں کہ میں ہاتھ کو تیر لگاؤں تو اس ساسوں کو مانا شروع کروں اس ہاتھ تکر وہاں پریز کی ہوتا کہاں کیوں؟ ہاتھ آئے شہروں اپنے بیوی کے بدم کو بچاؤ خود دکھاؤ کہ ایسی تک وہ کھائے خوبص کوئی پانی دیکھار ہمیں بھوک کے پاس جانا چاہیے کہ کس جہالت کے اندر کس خاندانی ناپاتی کے اندر ہم زندگی بھی بزر کھاتے ہیں ہم اپنی 1820 کی زندگی بزر کھاتے ہیں زندگی کے دو پارٹ میٹھیں پرابن پارٹ ہیں ان سب کے روز سے کلام کیا رہا ہے بھائی کہاں اس کے بدل کو بچاؤں دکھ سے باتیں ہیں سارے ہم پتہ نہیں کس حصیت کی زندگی بزر کھاتے ہیں اور آگے پھر پڑے پیس 26 آیت پڑے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غصر دے کر ساپ کر کے مقدس بنائے پانی سے صاف کھا لیں کلام سے غصر اس کا مطلب ہے کیا آپ جو میک اپ شیک اپ کرتے ہیں نا کرنا چاہیے خود نظر آنا چاہیے ہڈیوں کے اندر کلام ہونا چاہیے ہڈیوں کے اندر تازگی ہونے چاہیے کلام کی قدرت سے بھائے ہونا چاہیے شیئر کریں آپ اس میں ایک کسی کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کریں پھر وہ تازگی کے اندر رہے گی بحالی کے اندر رہے گی اس کی زندگی میں خدا کا چنال ہوگا اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر وہ بچاری چاریس سال کی ہوگی لیکن نظر آئیے نظر بھی لگائے گا اس کی زمدار یہ ڈائٹ ہینڈ بلد ہوگتے ہیں کیونکہ اس کے بدل کو بچانے کے لیے ہم کوئی کام دی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح بھی پراتھا اچھا ملیں لنج بھی اچھا ملیں چائے کے ساتھ پھوریس موزے ملیں رات کو کھانا اچھا ملیں کہ تو بچے رہے گے سو ملن ڈسٹراب نہ کر یہ بچانے کی بات نہیں ہے یہ بربانی کی بات ہے یہ اس کو مامنے کی بات ہے اس لیے اگر وہ اپنے بدل کو بچانے والا نہیں ہے تو وہ قرآن کی تابعہ نہیں کرتا وہ قرآن سے ہٹ کے بات کرتا ہے اور پھر کچھ عفتے کیا ہوتا ہے یہ پرانی ہوئی ہے نویلہ لیا دکھ سے باتیں بے کرو آپ کو اور یہاں پہ بدہ وہ پانچی دیدی کے چکر میں ہے چار سے پہلے اس کی ہوئی ہیں وہ پانچی کے چکر میں ہے اس لیے بدل کو بچاکا نہیں ہے وہ بدل کو برباد کرتا ہے میں دکھ سے ساری باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کلام کے ساتھ اس کی حوصلہ افضائی کریں اور پھر خدا جیسا مسیح جو ہمارا دلہا ہے خدا جیسا مسیح ہمارا دلہا ہے اس کے نقشے قدم پر چلتے رکھیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رکھیں اس نے موت بلکہ سلیپی موت گوارہ کی وہ قادر مطلب ہے وہ آسمانی باپ کا بیٹا ہے وہ خدا ہے اس نے سب کو چھوڑ کر اس کلیسیا کو اس بیوی کو جو دل بلکہ ہے اس کی اس نے اپنا آپ دے دیا اور پڑی دون ہو گیا مصنوب ہوا مل گیا تفر ہوا اور اب بھی وہ آسمان پاکتا ہماری شفاعت کے لیے کلیسیا کی شفاعت کے لیے اب بھی باپ کہتا ہے اے باپ یہ میری لوگ ہیں یہ میری کلیسیا ہے میں نے اس کو لینے کے لیے میرے جانا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس بدل کو بچاتے ہیں یا برباد کرتے ہیں اگر آج تک برباد کیا ہے اس چرچ کو چھوڑنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے خدا کی حضور توبہ کر کے جائیں اور اپنے بدل کو بچانا شروع کرتے ہیں خدا مند ہمارے لیے بڑے بڑے قوم کرتا ہے ستائی صاحب پڑیں پلیس لکھا ہے اور ایسی جلال والی کلیسیا ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کریں جس کے بدل میں دھاگ یا جھری اور کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بلکہ پاک اور یہ کام برد کا ہے کلا میں لکھا ہے برد پاک ہاتھ اٹھائے اور دعا کریں اپنے ساتھی کے لیے آنسو بھائی کریں دعا کیا کریں اس کو اس کے بدل کو بچائیں اس کی چاند کو بچائیں اس کی فرو کو بچائیں اس کے لیے بھو خدا کے حضور دعا کرتے رہیں اٹھائی صاحب پڑیں پلیس اسی طرح شہروں کو لازمت ہے کیا ہے؟ شہر بڑے پیس شہروں کو لازمت ہے یہ لازمی مضمون جو پائی ہو بڑ کرنا سنیں اپنے اپنے پلیس یہ لازمی مضمون ہے جیسے پاکستان میں انجینل بننے کے لیے محق لازمی ہے اور بائیو پڑھنے بائیو جب پڑھے گی اس میں ڈاکٹر بڑھے گی جو نہ لازمی مضمون ہے زندگی کے سفر کو وہ کامیاب بنانے کے لیے لازمی مضمون ہے ایک بیوی سے محبت کرنا دو سنیں یہ نہ کہنا کہ پاری صاحب نے کہتے لازم مضمون ہے تو بابا محبت کا کہاں ایک بیوی سے محبت کرنا لازم ہے لازمی سبجیکٹ جو اس تو بغیاب زندگی کو نہیں جو اگر کہتے بغیاب زندگی ہے نا اگر سمجھ خود ہی آ جائے گی لازم مضمون ہے اور اس لیے کیا لکھا ہے اپنے بدن کی مانت محبت رکھیں کس کی مانت ہم جسمانی طور پر بات کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا کروں تو ہم صبح کے اپنے شاہر لیتے ہیں شہر کا لیتے ہیں اپنے آپ کو get up کرتے ہیں تو کیا دکھا ہوگا ہے اپنے بدن کی مانت اپنی بیوی سے وہاں پر اگر مجھے سبجت ہے اچھا کھانے کی تو میری بیوی کو بھی ضرورت اچھا کھانے کی میرا پاٹ بھی سمجھیا اپنے بدن کی طرح اپنے بیوی سے خوبت کریں تو اگر اس کی آپ نے مصال سمجھ نہیں ہے تو گھر میں آئلے کے ساتھ میں کھڑے ہو رہا اپنے موں کے طرح لگانا تمہیں سمجھے درد ہوتی ہے یہ دردے یہ تقریف اپنے سپوز کو پلیس جان دیں اپنے بدن کی طرح اس کے ساتھ محبت کریں یہ لازمی مزمون ہے اس کے بغیر زندگی نہیں ہے اگر اس کے بغیر زندگی ہے تو پھر شرمندگی شرمندگی یہ صرف جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ نفسانی اور جسمانی محبت کے اندر گرا ہوا ہے نفسانی اور جسمانی محبت میں گرا ہوا ہے وہ اگاپِ لب کے اندر نہیں ہیں اور جو اگاپِ لب کے اندر نہیں ہیں وہ خدا کے پاس نہیں ہیں اور جو خدا کے پاس نہیں ہیں وہ کلیسیا میں نہیں ہیں اور جو کلیسیا میں رہے ہیں وہ بیبین کی طرح ہے اور اس طرح سے ہمیں خدا کی الہمی محبت کو پہنس ایتے شوہر حاصل کر کے خدا کے جلال کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے پھر مرتبی سائد پڑھے پلیس کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشنی نہیں کی میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے پھر تیسیا میں لکھا ہے کہ اس لیے ہم اس کے بدن کے عزب ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے بدن کے عزب ہیں یہ بات کلیسیا کے لیے بھی ہے اور روحانی طور پر یہ بات میاں بیوی کے لیے بھی ہے بیوی کا سردد ہے اپنا سردد محسوس کیا کریں اس کو ہارٹ پرابلم ہے اپنا ہارٹ پرابلم فیل کریں اس کو دکٹر کے پاس دے کے جائیں اس کی کیل کریں اس کو دراسہ دیں اس کے لیے کمک بنیں وہ بڑا لمبار سا چلے دیں میں نے ایک جو کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو گاڑی کی اور بیوی کی جتنی کیل کروں گے جتنی کی سیرس کا گاڑی کی اور بیوی کی جتنی کیل کروں گے جتنا ہی مغر کروں گے جتنی کیل کروں گے اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوگے یہ بھید بڑا ہے لیکن یہ بھید کس کا ہے خرامل یسو مسیح اور قریسیہ کے بارے ہیں یہ محبت کی چادر قیاد میں نے آن تک رکھی ہے اگر آج تک ہم نے اپنے شریک حیات سے محبت نہیں کی تو پھر ہم پتالی قرام کے مطابق نہیں ہیں خدا کے قرام سے بہت دور بہت دور اور جو خدا کے قرام سے دور چلا جاتا ہے وہ پھر بہت دور چلا جاتا ہے اس کے لئے یوٹن وہ شاید وہ تبوک سے بھی بہت دور ہو جاتا ہے اور یوٹن آتے آتے زمینی اس کی پتال جاتی ہے اس لئے اس بات کو ذہن میں رکھیں آخری بات کریں گے عانر اینڈ رسپیکٹ عزت دینا کیا کرنا عزت دینا پہلا پترس اس کے تیسرے باب کی ساتھ بھی آیت نکالیں اس کو عزت دینا اور عزت جیسے میں نے پہلے آپ کہا ہے عزت تیری وضائے گا یاکوب دا خدا جب ہم ایک جیسے کی عزت کریں گے تو پھر ہم نے اس آیت کو پہلے پڑا ہے اس کا کیا مطلب اس کا نیگٹیو پوائنٹ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک سے کی عزت نہیں کرتے ذہنی طور پہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں نہ کٹھے دعا کر سکے ہیں نہ کٹھے بیٹھ سکے ہیں نہ کٹھے کھا سکے ہیں ان میں دیس جنوٹی جب دیس جنوٹی ہے دعا نہیں ہے جب دعا رہی ہے بھر کر رہی ہے تو پہلا جو ڈراؤ بیگ ہے رسپیکٹ نہ کرنے کا اس سے ہمیں روحانی لقصان یہ ہوتا ہے ہماری دعا رہی ہے دوسرا ہمارے بچوں کی جو پرموشن ہے نا وہ رکھ جاتے ہیں پتہ کیا ہوتا ہے جسمانی طور پر بچے زیادہ ماں کے ساتھ اٹیس ہوگی ہیں یہ ان کی ایک پھرگلت ہے باپ کے اوپ کے اس میں تھوڑی سی کام ہوتی ہے جب یہاں پہ بھی جنوٹا جاتے ہیں تو اٹیویٹ بچے جو ہیں وہ زیادہ ماں کی سنیں گے اور ماں جو ہے سب سے پہنے ادن میں ٹریکٹ ہوگے بھی اپنی مجھ سے نیتے تھوڑٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس نیتے تھوڑٹ کا بچوں کی بچوں کی تعلیمی خاندالی روحانی تلکی پہ فلسٹاپ ہو جاتا ہے اس لیے پلیس میرے بھائیو بھی وائٹس اکر منت بن جائیں اکر منت ہو جائیں اگر ہیں اگر اور بھائمت سے دیدیں حکمت لے دیں تاکہ کسی لمحے بھی اس طرح کے قرآسل جو ہیں آپس میں نہیں آنے چاہیے اپنے یہ بھی بات میں کر رہا بات کرو اپنے بچوں کی روحانی جسمانی تعلیمی ترکی رکھنا چاہیں دعائیں رکھنا چاہیں کسی حال میں بھی اپنے جیون ساتھی سے پلیش نہ کریں کچھ بھی کرنا پڑے آپ کو پاہے معافی میں نہیں پڑے کوئی کریں پر اپنے بچوں کی ترکی کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ مضموطی کے ساتھ رکھیں تاکہ ہماری دعائیں استمیل پر روحی نہ چاہیں یہ ہے احترام کا عزت کا ایک فارمولا میری آپ کو بتایا ہے انسلٹ نہ کریں بلیش ایک دستے کی نیچہ نہ دکھائیں اب ہوتا کہہ میں آپ کو ایک نیکٹو ایفیکٹ کرنا جائے بہنے سپیش جب باجیوں کے بھائیہ کر گئے باجیوں کے سوال کی بلیش جب باجیوں کے بھائیہ کا تیارہ یعنی کہ بچوں کے ماں ہوں بائیہ ہوتی ہے تو باجیوں ضرورت بڑا زباد آتا ہے موسیقی پر چھوڑ کریں بلیش مرد حضرات بھی باجیوں بھی اچھی بات تو ان کا بھائیہ تو ان کو پھشکی ہوتی ہے اسے جیلس کی میاکیا کریں ایفریشیٹ کی آگریں بھائیہ آگر پر کہ آپ کا بھائیہ بھائیہ تو بہیہ ایفریشیٹ کریں بھائیہ تسریم کریں عزت خدمت کریں ان کے لئے برکت کی بات کریں ان کو گھر میں بٹھا کر دعا کریں دعا کریں یہ چھوٹے چھوٹی باتوں میں چودری ساب کو بھائیہ ساب آگر تخر کے را دیتا ہے اور لکھران کس کہتا ہے ہمارے بچوں کی برکت رکھ جاتی گیا اس کو نہ ہمیں دے پیس نہ ہمیں دے مامو چاچو چادر آئیں گے بھاگ جائیں گے اپنی برکت کو بسر نہ کریں آمین سو ہمیں اس لمحے میں موسٹ کلیور سمجھ داری کے ساتھ ہمیں بسر کرنے کی ضرور ہے بیوی کی عزت کریں بیوی کو تسلیم کریں بیوی کے وجود کو مانیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا کے حضور ہمیں حساب دینا پڑے کھا کیسے نکا کے تائی کچھ نوٹا لگاتے تھے آج پا سائن کرتے ہیں کہا تھا دکھ تکلیم مسئیبت بیماری میں پیاس اگر میں اپنا باقی چیم اگر دی ایسا تھا کیا تھا ہر حال میں تیرے ساتھ وفادار رہو رکھا کہا تھا نا چرس میں گھڑے رکھا تھا پھر سائن کیے تھے بائیبل قدس پہ ہاتھ رکھا تھا اگر اٹھی بینائی تھی اس کے وجود کو تسلیم کرے اس کی حیثیت کو تسلیم کرے اس کے قرار کو تسلیم کرے اس کے اُٹھے پیٹے کو تسلیم کرے اس کی زندگی کو تسلیم کرے اس کے بچوں کو بچے آپ کو تلان دیئے ہیں اس کو تسلیم کریں اس لیے خدا نے آپ کو میاں بیوی تھینایا ہے اور ذمہ داری آپ سر کی ہے اس سر کو سر رکھئے اور یہ سر برکت نہ ہو جائے اگر کسی لمحے کوئی ایسی پوزیشن آ جاتی ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو موجرم سمجھ دے ہیں تو موجرم سمجھ کے آئیس ری نہ ہو کیس موجرم سمجھ کا دو بات آتے ہیں کسی بلند ہے لگتی ہوتی ہے انسان کہتا دو بات آتے ہیں اور خدا من سے کہیں خدا من میں اپنے اس انقرار کو جو میں نے 20 نسمبر 1901 اندر جب نے شاہ کیا تھا میں اس سر آگے پیچھے ہوگی تی اور خدا اسی لگ آپ کے خاندار کو آپ کے رشتے کو بہار کر جلال کی صدد ملی آئے گا اور وہ مرد جس کا کام ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا خدا اپنا جلال آپ پر ظاہر کرے گا اور آپ کو جلال حالت میں لے کر آہ کسی نمجے بھی یہ ہی کہنا کہ میرے سے بڑا بات ہوا تھا یہ ملا گنا موفی کے نائق نہیں ہے ایسا رہی ہم خدا کے دعائیں کر کے ابتجائیں کر کے خدا کے حضور اپنی اس قربانی کو بھلے سے خدا کر سکتے آمین آمین خدا آپ سب کو مجھے اور جو لوگ پڑ سب سنیں گے اس میسیج کو ان سب کو کیا دیں کس سب پڑ دیں اپنی پڑ پڑ پڑ